آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی پانچویں بڑی ارث ویوستہ ہیں پانچویں بڑی ارث ویوستہ ہیں ارے یہ تو سچائی بتائیے کہ یہ پانچویں بڑی ارث ویوستہ کس کے لیے ہیں آپ آپ نے چند پونجی پتیوں کا سولہ لاکھ کرون روپے ماف کیا یہ اس دیس کی سچائی ہے آپ نے سولہ لاکھ کرون روپے پونجی پتیوں کا ماف کیا آپ نے چودہ دیس کے پردھان منتریوں نے جتنا کرجہ لیا اس سے دو گناہ کرجہ اکیلے آپ کی سرکار نے لیا آپ نے ڈیل سو لاکھ کروڑ روپے کرجہ لینے کا کام کیا دیس کو کرج میں دوبانے کا کام کیا منور میں بتانا چاہتا ہوں اس سرکار سے کن کن برگوں کو امید تھی اس سرکار سے امید تھی دیس کے انداتا کسانوں کو کہ آپ ایم ایس پی دو گناہ کریں گے آپ نے ایم ایس پی دو گناہ نہیں کی آپ نے کسانوں کی فود سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا فرٹیلائزر سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا کرسی چھتر کو دینے والے بجٹ کو کم ختم کرنے کا کام کیا بے روجگاروں کو امید تھی دس سال میں آپ نے کہا تھا منور بیس کروڑ نوکریوں دیں گے بیس کروڑ نوکریوں آپ نے نہیں دی پھر نوجوانوں نے کہا نوکری دو نوکری دو پھر آپ نے کہا پکوڑا تل لو فر آپ نے کہا پان کی دکان لگا لو پانکی دکان لگا لو پھر آپ نے کہا چار سال کی نوکری کر لو سینہ میں چار سال کی نوکری میں مانور آپ کے مادیم سے بھارت کے پردان منطری سے بڑی بنمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منطری کو تیہتر سال کی عمر میں تیسری بار پردان منطری بننا ہے لیکن کسان کا بیٹا نوجوان سینہ میں چار سال کی نوکری کرے گا یہ بھید بھاؤ کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانور آپ کے مادیم سے اس سرکار سے جاننا چاہتا ہوں اگلی یوجنا کیا آئے گی آپ کی آپ کہہ رہے ہیں انٹرنسپ یوجنا ٹریننگ یوجنا پانچ ہزار روپے کی ٹریننگ لے لو پانچ ہزار روپے کی ٹریننگ لے لو مانور پانچ ہزار روپے کی ٹریننگ پانچ سو بڑی کمپنیوں میں آپ دیں گے مجھے بھارت کی سو کمپنیاں بتا دی جیے جس میں ایک کمپنی میں آپ چار ہزار ٹرینی رکھ سکتے ہیں ایک کمپنی بتا دیجئے جس میں آپ چار ہزار پرسکچو آپ رکھ سکتے ہیں ٹریننگ کے طور پر یہ بھی آپ کا آنکھڑا صرف ایک جملہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج اب مجھے لگتا ہے ایک ہی یوجنا باقی رہ گئی ہے مانور وہ یوجنا ہے کہ ہماری بھارت کی سرکار آدھنی نریندر موڈی جی کی سرکار اگلی یوجنا لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کروڑ کٹورہ بھٹا جائے گا بھیق مانگو یوجنا بھیق مانگو یوجنا لانے کا کام یہ لوگ کریں گے مانور اس دیس میں آپ نے ارث بے وسطہ کو لے کے کہا آپ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ ہیں وہ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ کا لاب کس کو مل رہا ہے آپ کے چند پونجی پتی مطروں کو جس کا سولہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے ماف کیا جو ہجاروں کروڑ لوٹ کر ہندوستان سے چلے گئے مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک کہنا چاہتا ہوں مطروں ڈیلیٹی ٹھیک ہے سر مانور مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک آپ کے مادھیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دیس دیس کی ارث بے وسطہ میں ریڑی پٹری والوں کا کوئی یوگدان نہیں جو 10 کروڑ ریڑی پٹری والے پورے دیس میں ہیں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے کیا مانور وہ بھی سرکار کو ٹیکس بھرتے ہیں آپ کی سرکار ان کو بھی فوٹی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگا ہندووں کی مسلمان ڈالیتوں کی پیچھے آدیواسیوں کیا ہو یا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے سرکار کے کہنا چاہتا ہوں مانور اگر نیم پلیٹ لگوانا ہے تو لگوائیے گلے میں نیم پلیٹ نیرو موڈی کے گلے میں نیم پلیٹ لگوائیے کہ 20 ہزار کروڑ روپے ہندوستان کا باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ گلے میں للیت موڈی کے کہ 3 ہزار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ مانور میں کہنا چاہتا ہوں نتین سندے سرکے کہ وہ چھے ہزار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ آدانی کے کہ یہ ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ آپ نے ایک آدمی کو دے رکھا ہے لگوائیے نیم پلیٹ اور پونجی پتیوں کو جنہوں نے ہندوستان کی بینکوں کو خالی کرنے کا کام کی امان